ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطانت حاصل تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پہاڑوں احوا پر ان کی حکومت تھی لیکن ان سب کے باوجود موت سے ان کو نجات نہ دی اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی بیت المقدس کی تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام نے شروع کی جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا ٹھیک اسی جگہ حضرت دعوت نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی امارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت آنچہ اور آپ کے پرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس امارت کی تکمیل کی وسیعت پرمائی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا جنات اور امارت کی تعمیر ہوتی رہی جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی حضرت سلیمان کی خوب سے جنات کام کرتے تھے اگر ان کی وفات کا جنات کو علم ہوتا تو پوراں کام چوڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور تعمیر رہ جاتی یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آگیا اور امارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی اے الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے دے تاکہ وہ برابر امارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور ان سب کا جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹہر جائے حضرین کرام اس وقت یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اپنی عادت کے مطابق اپنی لاتی ٹیک کر عبادت عبادت میں کڑے ہو گئے اور اسی حالات میں آپ کی وفات ہو گئی اگر جن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ زندہ کڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے ہیں اور اس دراز تک آپ کا اسی حالات میں رہنا جنوں کی گہروا کے لئے باعث عیرت اس لئے نہیں ہوا کہ وہ بار بار ہاں دیکھ چکے تھے حضرین کرام کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کئی ماہ مسلسل عبادت میں کڑے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ بحکم الہی دمک نے آپ کی آسا کو کھا لیا اور آسا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بیجا تو جنوں کو ان کی موت دمک نہیں بتائیں دمک کا مطلب چوینٹیا ہے جو ان کی آسا کوکا رہی تھی پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے جنوں فرحقیقت کل گئی اگر وہ غیب جانتے ہوتے وہ اس زلت کے عذاب میں اس دیر تک نہ پڑے رہتے نظرین کرام یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تاریخ اور اسلامی واقعہ دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل وائس اب سمیر پروزٹ کرے یا ہماری چینل کو سبسکرائب کرے آپ کو اس طرح انشاءاللہ مزید انفارمیٹی ویڈیوز مل جائیں گے بہت شکریہ